نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مکرم آج دیش بھر میں محرم کا ماتن جو ہے وہ دیکھنے کو ملا پر کچھ جگہ پر کرونا کا شگوفہ چھوڑ کر کے جلوس نکالنے تک کی اجازت نہیں دی گئی اور کچھ جگہوں پر اتنی بھاری تعداد میں پولیس پورس تینات کر دی گئی کہ جیسے مانیے اگر وہاں پولیس پورس تیار نہیں کروائی جاتی تو وہ لوگ دیش کا محول بگاڑ دیتے کچھ ایسی ہی تصویریں دیش بھر سے سامنے آئیں پر کچھ جگہ پر تصویریں ایسی بھی سامنے آئیں جس کو لے کر کے بوال جانبوچ کر کے خڑا کیا جا رہا ہے اصل میں جب ان ویڈیو کی سچائی لوگوں کے سامنے آئے گی تو وہ صرف اور صرف محض ایک افواہ نکلے گی تمام طریقے کی تصویریں جو ہیں آج سامنے آئی ہیں اور آج محرم کے دن ہر ایک پہلوں پر بات کی جائے گی کیونکہ آج ایک ایسا تماشا نفرت کاریوں کے موپر لگے گا جسے دیکھ کر کے وہ بھی یہ کہیں گے کہ آخر کار نفرت فیلانا جو ہے وہ سیاست داروں کا کام ہے چاہے ہم کتنی بھی نفرت فیلانے دیش جو ہے وہ ہندو مسلم ایکتہ سے ہی آگے بڑھے گا ایک ایک کر تمام تصویروں اور تمام ویڈیو پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اجین سے آئے اس ویڈیو کی جس کو لے کر کے مسلم سمودائے کو خاص طور پر کوسنے کا خام کیا جا رہا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ محض کچھ ہی سیکنڈ کا یہ ویڈیو جس ویڈیو میں یہ سنا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں پاکستان کے زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں اس کے بعد پولیس جو ہے آنن فانن میں کاروائی کر کے محرم میں جھٹے لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کری جاتی ہے تمام ٹرول گینک جو ہے وہ مسلمانوں کو اس طریقے سے کوشنا شروع کر دیتی ہے کہ جس کی ساری حدیں پار کر دی جاتی ہیں اور جب ٹوٹر پر یہ ویڈیو ٹرین کر دیا جاتا ہے تو پولیس آنن فانن میں آ کر کے ان لوگوں کے اوپر کاروائی کرتی ہے اور کاروائی کے بعد تورنٹ جو شیوراج سنگھ کی سرکار ہے وہ تمام پردیش کے مددوں پر بولتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی اور جیسے ہی ہندو مسلم اینگل سامنے آتا ہے تو ماما بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے کچھ جاتے ہیں کیا کچھ شیوراج نے اس پورے ماملے کو لے کر کے کہا ہے ایک بار اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اجین میں کچھ لوگوں نے فضا بگاڑنے کا پریاس کیا گروہار دیر رات محرم کا تاجیہ بھرمن کے لیے نکالے جانے کے دوران بینڈ نے پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے دیش ویروہ دھی نارے بازی بھی کی گئی ماملے میں پولیس نے چار لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا جبکہ پندرہ کے خلاف دیش گروہ کا کیس بھی درج کر دیا ہے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان نے گھٹنا پر کڑا رکھ اپنایا ہے انہوں نے کہا کہ تالیبانی مان سکتا برداشت نہیں کی جائے گی اجین کے ایس پی امریندر سنگھ نے کہا کہ اس ماملے میں کاروائی کی جا رہی ہے یوبکوں سے پوچھتا اس کے بعد کچھ اور لوگوں پر کاروائی کی جا سکتی ہے گھٹنا گروہار دیر رات کی ہے اجین کی گیتہ کلونی میں محرم کا تاجیہ برمن کے لیے نکالا جا رہا تھا تب ہی بھیڑ نے دیش ویروہ دھی اور پاکستان کے سمرتن میں نارے لگائے اس کے بعد تدکال پولیس بل موقع پر پہنچا اور لوگ ادھر ادھر ہو گئے گرفتار چاروں یوبکوں سے شہر سے خارا کواں پولیستانے میں پوچھتاج کی جا رہی ہے سوشنا ملتے ہی ایف پی امرندر سنگھ اور ایڈی ایم نریندر سوری ونشی بھی گیتہ نگر میں گھٹنا اسطل پر پہنچے پولیس نے ویڈیو ریکارڈنگ اور چھیتر میں لگے سی سی ٹی وی فٹیز دیکھ کر پندرہ لوگوں کے خلاف رازدرو کا ماملہ ترج کر لیا ہے تو اب بات کی جائے نارے بازی ہوئی ویڈیو کچھ ہی منٹ میں دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور پولیس بل ترنت موقع پر پہنچ کر کے پندرہ لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے یہ بہی مدھے پردیش کی پولیس ہے جب مدھے پردیش میں مسجد کے سامنے دنگائی کھڑے ہو کر کے دنگا فیلانے کے مقصد سے مسلم محلے میں گزرائے تھے تب انہیں ایک بھی سی سی ٹی وی فٹیج نظر نہیں آیا تھا محرم کے دن مسلم جلوس میں پاکستان زنداباد کے نارے کس نے لگائے اس کی جاچ ہونی چاہیے پر اس کے بہانے کچھ مسلم لوگوں کے اوپر کاروائی کر کے اپنی پیٹ تھپ تھپ آ دی جائے گی کیونکہ چناب اتر پردیش میں نصیق ہے اور اسے جیتنے کے لیے پاکستان اینگل کا ہونا ضروری ہے جس کے چلتے ہندو مسلم کیا جا سکے تو وہیں دوسری تصویر کشمیر سے سامنے آئے کیونکہ کشمیر میں حسینی جلوس کو لے کر کے پوری طریقے سے پابندی لگا دی گئی اور پھر بھی جو یوک سڑکوں پر نکلے ہیں اور انہوں نے ماتب منایا ہے اس ویڈیو پر بھی نظر ڈالنی چاہیے جس کشمیر دو کون سے زیجا اور کشمیر ہمارا ہے جس کشمیر دو کون سے زیجا اور کشمیر ہمارا ہے جس کشمیر دو کون سے زیجا اور کشمیر ہمارا ہے لفرق یا حسین 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 لباک یا حسن تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کڑی پابندی میں کشمیر میں حسینی جلوس پر بھی پابندی لگا دی گئی جہاں سرکار دوارہ دعوے تو بہت کی جاتے ہیں کہ اب سب چیز نارمل ہو گیا ہے سب چیز کھول دیا گیا ہے پر جلوس کی عزازت نہیں دی گئی جس میں محرم کو لے کر کے وہاں کے مسلم سمودائے کے لوگوں میں گصہ ہے اور وہ گصہ صاف طور پر دیکھنے کو ملا ویڈیو کے ذریعے جہاں کچھ یوبک سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے ماتم منایا اور ماتم جو ہے لبیک یا رسول اللہ کے ناروں سے گونج اٹھا کشمیر جب یہ یوبکوں نے نارا لگایا ہے اور اب اس کے ساتھ ایک تیسرے ویڈیو پر نظر ڈال لیجئے جو کہ ہندو مسلمان کرنے والوں کے موں پر ایک قرارت تماشا جڑا گیا ہے تو دوستو یہ محض 20 سیکنڈ کا ویڈیو جہاں پر ایک تلکدھاری بندی جی جو ہیں وہ محرم کے ماتم میں شریک ہوتے ہیں اور ماتم مناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور آج سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بڑی تیجی سے وائرل کرایا جا رہا ہے اور اس دوران آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں لبیک یا رسول اللہ کے نارے لگائے جا رہے ہیں اور پنڈے جی منہی من میں تمام چیزیں ماتم مناتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور یہ ویڈیو اس لیے بھی آج کے دن پر وائرل کیا جا رہا ہے کیونکہ خوش نفرتی تت وہ نفرت فیلا رہے تھے محرم کے دن اور لوگوں نے دو سال پرانا یہ ویڈیو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا اور جب یہ لوگوں کے سامنے آیا تو ہر کوئی پنڈے جی کی دلیری کو سلام کرنے لگا اور لوگوں کی آنکھیں بھی ایک بار کو نم ہوئی کہ اصل میں ہمارا ہے جو بھارت ہے وہ یہی بھارت ہے جس کو لے کر کے ہم ساتھ میں چلنا چاہتے ہیں پر کچھ پرکا پرست طاقتیں جو کی موجودہ ستہ میں بیٹھ گئی ہیں آ کر کے وہ لگتار محل خراب کرنے کا کام کر رہی ہیں کیونکہ یہی بھارت کی تصویر ہے جہاں خاص طور پر ہولی کے دن مسلم سمودائے کے لوگ جو ہیں گجیہ خانے اپنے ہندو پڑوسی کے گھر جاتے ہیں اور جب میتھی عید کا تحار آتا ہے یا بکری عید کا تحار آتا ہے تو کچھ ہندو دوست جو ہیں اپنے مسلم دوست کے گھر کبھی سے وہی خانے تو بکری عید کی تحار کا لفت لینے کے لیے ان کے گھر پر پہنچتے ہیں اور اصل میں کچھ ایک دن پہلے میرے ساتھ میں ایک انسرنٹ ہوا ایک جگہ سامان لینے کے لیے پہنچا ہوا تھا تو اس دوران ایک مسلم بزرگ جو کی بھیق بانگتے ہیں وہ وہاں سے گزر رہے تھے کچھ لڑکے جو ہیں شرارتی تتو وہاں سے گزرتے ہوئے اس طریقے سے گاڑی نکال کر کے گئے کہ وہ بزرگ وہاں گر گئے اور وہ بزرگ جب وہاں گر گئے تو ان کے پیر سے خون آنے لگا وہاں کے آت پاس کے لوگوں سے مدد مانگنے لگے میں جتنے میں ان بزرگ کے پاس پہنچتا تو وہی پر ایک تلک دھاری یوک جو ہے وہ فوراں اس مسلم بزرگ کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں پوچھتا ہے بابا آپ کو چھوٹ تو نہیں لگی اور وہ بابا کہتے ہیں کہ چھوٹ لگی ہے تو پیسے وہ یوک جو ہے وہ دیتا ہے اور جب وہ چلنے میں اسمرت ہوتے ہیں تو اپنے دوست کی بائیک لے کر کے اپنے دوست کو وہاں چھوڑ کر کے ان بزرگ یوک کو ان کے اسطحان پر پٹی کرا کر کے پہنچنے کا کام کرتا ہے اور اصل میں ہمارا بھارت ہی یہی ہے جہاں کچھ مٹھی بھر لوگ کبھی جنتر منتر پر آ کر کے نعرے بازی کریں گے تو کبھی مسلم سمودائے کے خلاف زہر اگلنے کا کام ان کے بڑھ بولے جو نرسمہ نند جیسے لوگ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اس طرح کی بیان بازی کرتے ہوئے افتر نظر آئیں گے پر اصل میں جو دو ہزار انیس میں مودی سرکار جیت کر کے آئی تھی ایک نعرہ دیا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور اس بار سب کا وشواس پر وشواس گھات تو لگتار مائنورٹیز کے لوگوں کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے مسلم سمودائی کی نظر انداز کی لگتار کی جا رہی ہے پر اس کے باوجود دیش کو توڑنے کا کام کچھ مٹھی بھر لوگوں دوارہ لگتار جاری ہے پر ان لوگوں کے ہی بیت سے کچھ ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں جو کی آج سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی تلک دھاری پندت جی کی جو محرم کے دوران ماتب مناتے ہوئے کا ویڈیو ہے یہ ان تمام لوگوں کے مو پر کرا رہا تماشا ہے جو دیش کی ایکتا اور اکھنیتا کو توڑنا چاہتے ہیں میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتے رہوں گا دیجئے ازاست شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی